آپ نے بھائی کی شادی دھوکے سے گھروا دیا اور یہ اچھی باپ نہیں ہے اینے کو دھوکا دیا اس کے گھر والوں کو دھوکا دیا ہم سب کو دھوکا دیا آج میرے تینوں بیٹے میرے ہی خلاف کھڑے ہو گئے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم پلیس تانہا زندگی نہ گزارنا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں اب ایسے کچھ نہیں کروں گا میں صرف اچھا تم یہ سب چل رہے ہیں بھائی وہ جس بات کا مجھے ڈر تھا مجھے چھوڑنا چاہتے ہو ہادیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ ہماری آخری مراکات ہے کیا؟ ایسے کیسے کرسکتی ہوا آدیا؟ لیسے اسے مت بولو میں 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 ابھی بھی تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تو خود یقین نہیں آتا ایسے لگتا ہے آفیس گیا ہے ابھی لوٹ کے آ جائے گا صرف میرا ہی دل جانتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر کیسے زندہ ہوں کبھی کبھی تو صبر کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شہناز اب سبھری تو کرنا ہے ساری زندگی جانے والے لوٹ کے کہاں آج امریکہ جانے کے بعد مجھے لگتا ہے میری زندگی رکھ نہیں گئی شاید ختم ہی ہو گئی ہے ہادیہ بیٹا تم ایسا کیوں سوچتی ہو میں چاہتا ہوں تم خوش رہو باہر نکلا کرو باہر نکلو گی تو تمہارا دل بہل جائے گا دل لینے بیٹا ہادیہ تم نے اپنے کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے نہ خیال کیا کرو اومیر کو پا کر میں کتنا خوش تھی ایسے لگا تھا جیسے دنیا کی سب خوشیاں مل گئی ہوں اگر مجھے کیا پتا تھا وہ نہ جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا میں نے سوچ لیا میں نے کیا ہوں کسی سے محبت نہیں کروں گا جس سے بھی محبت کرتی ہوں وہ جو چھوڑ کر چلا جاتا ہے پہلے نانو پھر زوہب نے سندگی سے نکال دیا بابا 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 مرمی چلانگیا تر مچھا میں نے سوچ familiarity شکریٹ میں بابا وہ مامو سوہیب آشاہ سے ملنا چاہ رہت ہے آپ کی اجازت ہو تو ملوالا حادیہ سوہیب کو اپنے گھر ہی بلا لو نہیں گھر پہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں انہوں نے کہہ دوں گے حادیہ جی مامو بیٹا تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے بس پائنل ایگزامز ہونے والے مامو آپ دعا کریں اچھا ریزالت آجائے اور میں اومیر کا فوق پورا کر سکوں وہ تو ہو جائے گا مگر مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک کیوں اکیلی زندگی گزارتی رہو گی دیکھو بیٹا تمہارے اوپر عائشہ کی بھی ذمہ داری ہے مامو اکیلی عورت زندگی نہیں گزار سکتی کیا اللہ نے عورت کو بہت قدمت اور حوصلہ دیا ہوتا ہے وہ اس حوصلے سے سب کچھ کر سکتی ہے میں خود اپنی بیٹی کو پالوں گی خود مضبوط بنوں گی تاکہ میری بیٹی بھی مضبوط بنے اور میں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے تمہاری تو ساری زندگی آگے پڑی ہے اور بیٹا یہ معاشرہ اکیلی عورت کو چین سے جینے نہیں دیتا ہے میں جانتیوں ایک سے بہتر یہ بات کون جان سکتا ہے میرے زندگی میں اتنے دکھ دیکھیں اتنی تکلیفیں صحیح ہیں کہ دکھ بھی اب اپنے اپنے لگتے ہیں جن کی عادت ہو گئی ہے اب میلے پریشان ہوتا آپ تو جانتی ہیں گھر میں کتنے مسائل چل رہے ہیں کیسے چکر لگاؤ میں اچھا ٹھیک ہے پھر میں اگلے ہفتے کوشش کرتی ہوں آنے کے لیے ہاں ہاں میں آنے سے پہلے بلکل انفارم کروں گی جی ٹھیک ہے جی میں آپ سے بات میں بات کرتی ہوں سمینہ سب خیریت تو ہے اتنی تھکی بھی لگ رہی ہو کیا ہوا جی بھابی میں بلکل ٹھیک ہو سارا کے پاس تھی سارا دن تم سارا کے کاموں میں بزی رہتی ہو اسے کھانا کھلانا اس کے کپری چینج کرنا تمہارے پاس اپنے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے نہ تم کھانا کھاتی ہو سہی ٹائم پر نہ ایکسرسائز کر رہی ہو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی پلیز اپنا کچھ تو خیال رکھا کرو بھابی ان سب چیزوں کا وقت ہی کہاں ملتا ہے بھابی ان سب چیزوں کا وقت ہی کہاں ملتا ہے بھابی کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا سچ کہوں بھابی میں واقعی بہت تھک گئی ہوں ان سب اکیرے سارا کے سارے کام نہیں سمجھتے میں بہت تھک جاتی ہوں سارے زندگی احسان کی حمد ایک جیسی نہیں رہتی وقت کے ساتھ ساتھ وہ عمر نہیں رہی جو تم اسے اکیلے سنبھال لو کیا کرو بھابی سارا میری بیٹی ہے میں اسے نہیں دیکھوں گی تو کون دیکھے گا ایک نرس رکھ لو سمینہ ہیلپ مل جائے گی بھابی آپ نے دیکھا ہے تھا پچھلی نرس رکھی تھے وہ سارا کی کیئر ہی نہیں کرتی تھی میری بچی تو بول بھی نہیں سکتی شکایت بھی نہیں کر سکتی چھو مجھے پتہ چلے بس بھابی میں نے سوچ لیا ہے سارا کے سارے کام میں ہی دیکھوں گی میں خود اپنی بیٹی کا خیار لکھوں گی چلو اللہ تمہیں اور حمد دے میں کھانا الگواری ہوں ساتھ بٹھ کے کھانا کھاتے ہوں چلو موسیقی 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 مامو آپ نے مجھے بھی لیایا؟ ہاں آؤ بیٹھو موسیقی تریک ہی ہے دیکھو بیٹا میں تم سے گھما پیرا کے بات نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں تم زہیر سے شادی کر لو مامو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے کسی سے شادی نہیں کرنی حادیہ کیوں زد کر رہی ہو دیکھو بیٹا پتہ نہیں کب تک میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا اور عائشہ کا کیا ہوگا مامو بوجھ بن گئی ہوں آپ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے حادیہ تم اپنی بیٹی کا سوچو جو کمی تم نے دیکھی ہے وہ کیوں چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی بھی اس کمی سے گزرے باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح زندگی گزارے دیکھو بیٹا ابھی بھی وقت ہے زندگی کی نئی شروعات کرو مامو وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس میں نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے مہمہر کے خواب پورے کرنے ہیں بہت محنت کرنی ہے حادیہ مامو پھلیز مجھے صرف آپ کی دعائیں اور آپ کا ساتھ چاہیے موسیقی ہم سب جانتے ہیں حادیہ نے زندگی میں کتنے دکھ دیکھے ہیں اس چھوٹی سی عمر میں اس نے کیا کچھ نہیں سا اور اس کی اس تکلیفوں کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں آپ یہ ہم سب ہی ہیں میرے آپ سے ایک سوال ہے کیا اس معصوم بچی کو خوشیوں کا کوئی حق نہیں ہے کیا ہم سب اس کی خوشیاں واپس نہیں دلا سکتے اسے ہمیں زہیب اور حادیہ کی شادی کر دینا چاہیے بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بیٹی کو تو اس کے کیا کی سزا مل گئی ہے اگر آدیہ پر بہت زلم ہوئے اس نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اگر آدیہ کو اس کی خوشیاں واپس مل جاتی ہیں اسے زہیب مل جاتا ہے تو شاید یہی میری بیٹی کی کناہوں کا کفارہ بن جائے دیکھیں میں آپ کو یہاں دکھ دینے نہیں آیا ہوں سارے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے بھی اس کا بہت افسوس ہے سچ بتاؤں جس دن سے حادیہ اس گھر سے گئی ہے گھر کی رونکی ختم ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ خوشیاں ہم سے روٹ گئی ہیں آپ چاہیں تو آپ کے گھر کی خوشیاں توبارہ واپس آ سکتی ہیں میں کیا کہہ رہی آپ دائی جان مامو آپ کے گھر آئے تھے نہیں مامو آپ تائی جان کے گھر گئے تھے ہاں مگر کیوں آپ نے بتایا نہیں میں زہیب کا اور تمہارا رشتہ تیہ کرنے گیا تھا انشاءاللہ اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح ہے بسم اللہ جی بالکل قاضی صاحب آپ نکاح کی شروعات کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حادیہ بنت شوقت آپ کا نکاح زہیب حمد والسوہل حمد کے ساتھ ایک لاکھ روپے سکر رجل وقت میں تیہ کیا جاتا ہے آپ کو نکاح قبول ہے قبول ہے حادیہ بنت شوقت آپ کا نکاح زہیب حمد والسوہل حمد کے ساتھ ایک لاکھ روپے سکر رجل وقت میں تیہ کیا جاتا ہے آپ کو نکاح قبول ہے قبول ہے حادیہ بنت شوقت آپ کا نکاح زوہر وحمد والسوہر وحمد کے ساتھ ایک لاگ روپے سکر آج الوقت میں تیہ کیا جاتا آپ کو نکاح قبول ہے قبول ہے موسیقی میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں کوئی غم زندگی میں نہ دیکھیں بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو میٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين موسیقی آمین آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو دادی ماما کلنی پیاری لگ گیا ہے ہاں ماشاءاللہ میری گوڑیا بھی تو کتنی پیاری ہے ہاں 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 ماما تو پہلے ہی سی بہت پیاری ہے اور دلن بن کے تو اور پیاری لگ رہی ہے ہاں ہادیہ میں نے کبھی بھی تمہیں ماں جیسی محبت نہیں دی لیکن آج تمہارے جانے پر مجھے حساس ہو رہا ہے کہ جیسے میری گوڑ خالی ہو رہی بیٹا تو میرا پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا لیکن آج تم بھی اپنی ممانی کو چھوڑ کر جاری مائے بیٹیوں سے جتنی بھی محبت کر لیں انہیں ایک نہ ایک دن تو رقصت کرنا ہی پڑتے تم آتی جاتی رہا کرنا ہاں دیا مجھے تمہارا انتظار رہے گا اس گھر کو تم اپنا سابقہ سوسرال نہیں ہمیشہ اپنا میکہ سمجھ کر آتی رہنا سوہیب میری ہادیہ کا بہت خیال رکھنا میں اپنی بہو نہیں اپنی بیٹی کو رکصت کر رہی مہین آدیا میری بہو نہیں ہے بیٹی ہے مجھے تو میری بیٹی واپس مل رہی ہے مجھے تو پہلے ہی سے بہت پیاری تھی بس خوش رو بیٹا دونوں ہمیشہ خوش رہو مجھے کی اقین نہیں آرہا میری کھڑ کے خوشیں واپس لوٹائیں ہمیشہ خوش رہو آباد رہو آمین آؤ آؤ اندر آجا بیٹا بھابی ایک انہٹ آؤ 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 موسیقی موسیقی اللہ دہالہ تم دولوں کو ہر پوری نظر سے بچائیں ہم ایکشاہ کوش رہو آب آدھ رہو زوہیر ہادیا کو اپنے کمڑ میں لے جاؤں تھگ گئی ہوگی آج آج چوٹی ملو سارا کن سارا تو پنے کمرے میں تو موسکی پکرنی کوئی آج 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 موسیقی موسیقی تمہیں بتا ہے سارا جب میں پہلی بار تم سے منی تھی نا تو مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں زندگی سے پہلی بار مل رہی ہوں ہستی مسکراتی شوخ چنچن سارا موسیقی سارا مجھے تمہاری صورت میں صرف ایک بہن نہیں بلکہ ایک بہت اچھی ڈوست بھی ملی تھی میں پہ پہ پتہ نہیں کیوں تو مجھے اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو گئی سارا میرا یکین کرو میں نے تمہیں کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھا کبھی تمہارا برا نہیں چاہا موسیقی تمہاری اور زہیب کی محبت کا پتہ چلا نا تو میں خود پیچھے ہو گئی سارا تمہیں پتہ ہے اگر زہیب تم سے واقعی محبت کرتے نا تو میں کبھی تم دونوں کی درمیان نہیں آتی تمہار چھوٹی ماما تم دونوں تمہاری لیے بہت اہم ہو اس گھر میں آ کر ہی تو مجھے پہلی مرتبہ وہ رشتے ملے جن کے لیے میں پوری زندگی ترستی رہی اور آج قسمت نے ایک بار پھر مجھے اس گھر میں لاکر کھڑا کر دیا ہے مجھے نہیں بتا تھا وہ زہیب کے ساتھ میرا نصیب ایک بار پھر جڑ جائے گا سارا میں نے کبھی تمہاری جگہ لینے کی کوشش نہیں کی مرہا میں نے تمہیں کبھی بدعا نہیں دی سارا میں نے تمہیں دل سے معاف کیا مجھے پھر جگہ میں نے تمہاری جگہ میں نے تمہاری جگہ کوشش نہیں باک کر دیا مجھے پھر جگہ موسیقی مراز ہو تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد ایک دن بھی ایسے نہیں گزر رہا چھانت ہو تمہاری یاد نہ آیا انسان کی ایک غلطی کبھی کبھی اس سے سب کچھ چین لگتی ہے اس کی خوشیاں اس کا سکون اس کی محبت مجھے اس بات کے احساس مجھے چھوڑنے کے بعد ہوا موسیقی ایشا کان ماما کے پاس میں اس کو لے آؤں گا میں جانتا ہوں تم نے صرف ایشا کی وجہ سے مجھے اپنا آیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو مہرونیا میں نے ساری سندگی دیکھی میری بیٹی بھی دیکھیں میں تمہارا بہت شکر اگزار ہے وہاں دیا تم نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھوں گا پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا زوہیب جتنی محبت تم نے مجھ سے کی اس سے کہیں زیادہ میں نے تم سے کی زوہیب پورے دل سے پوری وفا کے ساتھ اگر اس دنیا میں کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو وہ صرف اومیر ہے میں پوری زندگی اس کی احسان من رہوں گی میری زندگی میں بھی تچکاؤں تو اگر میں اومیر کی جاگہ ہوتا اس کی بیٹی ابھی قبول نہیں کرتا لیکن اس نے صرف قبول نہیں کیا اس نے اس نے باب کا پیار بھی دیا میرے کیا ہو مبارک ہے تمہیں اللہ نے ہماری سن لی احسان مجھے تک خود یقین ہی نہیں آ رہا ہے کسی نے سچ کہے اولاد کی خوشی دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے بے شک اب تمہیں اپنا بات سیاہ لکھنا پڑے گا تم کوئی کام نہیں کروگی صرف آرام کروگی میں کہوں گا ماما سے تم پہ خاص نظر رکھیں انسان یہ کیا بات ہوئی کیا مطلب کیا بات ہوئی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکلنا آپ ایسے تو میں بول ہو جاؤں گی کرنا تو پڑے گا ہماری خاطر ہمارے ہونے والے پچے کی خاطر السلام علیکم تائی جان والیکم اسلام جیتے رو بہت بہت مبارک ہو مانور بیٹا مجھے جب سمینہ نے بتایا تو یقین مانو مجھے اتنی خوش ہوئی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو ایسے بیٹا اللہ تعالی نے ہمیں اتنی خوشی دی ہے اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں میری دوست ہے نوزت اس کے دائرے میں یتیم بچوں کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اور مانور وہاں جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے ان یتیم بچوں کو چیزیں دے کر آؤ جی لائی جان کیوں نہیں ایسے 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 ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ بیٹا بیٹا تمہیں اب اپنا بہت خیال لگنا ہے ٹھیک ہے زیادہ کام نہیں کرو اپنے آپ کو اتنا سٹریس نہیں کرنا آرام کرو اچھا بتاؤ ڈاکٹرس اپوائنمنٹ ہے تمہارا ابھی حادیہ کے آنے سے میری بہت بڑی ٹنشن دور ہو گئی ہے سارا کے سارے کام اسے اپنے زمیں لے لئے ہیں ہاں یہ تو ہے ماشاءاللہ مہت پیاری بچی ہے ہاسپرل جانے سے پہلے سارا کے سارے کام کر لیتی ہے سبان اللہ آہ خوش رہے ہمیشہ تھا بھی میں ہی غلط تھی جو سے پہچاننے میں غلطی کی اتنا سب کچھ اجانے کے باوجود بھی اپنے سارے رشتے سمحل رہی ہے اور ایک میں کاش میں حادیہ کو ماں جیسا پیار دیتی سارا کو سمجھاتی کہ وہ اس کی دشمن ہی اس کی بہن ہے ہاں سب کچھ کتنا نورمل ہوتا شاید ہاں سارا بھی نورمل زندگی گوزار رہی ہوتی سمینہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ دوتی ہے با بھی آدھی آگئی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہو میں ٹھیک بہی تمہاری بیٹی آئیشہ نے شور بچا کے رکھا میری ماماں گا واقعی بہت بوچھی تھی تمہارا ہوا اچھا آئیشہ کو من بتائیے گا میں آگئی ہوں میں بس بھوئی دیر میں آتی ہوں کہاں جا رہی ہو تم بہتا تو ہے ابھی سارا کی میڈیسن کا ٹائم ہے اس کو میڈیسن دے دوں پھر آرام سے آئیشہ سے ملوں گی تم تم سارا کو بات میں دیکھ لینا پہلے اپنی بیٹی کو دیکھ لو کب سے تمہارا ویچ کر رہی ہے سوٹی ماما میں نے بھی تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے نا لادلی دل کے قریب پہلے سارا پھر کوئی اور ما شا اللہ جیتی رو کتنی پیاری بچی ہے کسی بے پسی میرے جو مانگی دو آہو میرے دن سے پوچھو کہ تم محبت فسو ہے دلوں کا سکون ہے محبت ہے کہ زد محبت جنو ہے تو پھر بھی کریں گے اگر یہ خطا ہو تو پھر بھی کریں گے اگر یہ خطا ہو میرے دل سے پوچھو کہ تم میرے کیا ہو میرا دل سے پوچھو میرے کیا ہو میرے کیا ہو میرے کیا ہو میرے کیا ہو موسیقی